بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب عبدالجبار صاحب خیریت سے ہے سعودی رب میں خیر خیریت ہے اللہ آپ کو خوش رکھے پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر ضروری سوالات کر کے علماء کا وقت زائے نہ کیا کریں دوسری بات یہ ہے کہ جواب وہ دے جو مفتی ہے حباب نے یہ جو پہلا جواب دیا یہ پہلا جو جواب دیا آپ نے یہ بالکل غلط دیا کہ پانی نہیں ہے پانی تو ہے گھر میں پڑا ہوا ہے نا پانی نہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ پانی اگر ایک میل سے زیادہ دور ہے پھر آپ تو یہ ممک کر سکتے ہیں دوسری بات پانی سامنے ہے لیکن آگے درندہ بیٹھا ہوا ہے شیر ہے سامپ ہے بھیڑیوں کا غول ہے تب آپ وضو چھوڑ دیں گے تیسری بات پانی لینے کا ایک آفلا چلا جائے گا آپ پھر مل نہیں سکیں گے گم ہو جائیں گے تب جا کے مٹی سے تیمم کرنا ہے ایسے تھوڑی ہے علماء مفتی بننا عالم بننا ایسے تھوڑی ہے کہ بندہ ڈرائیونگ لیسنس ہے دو مہینے بعد مفتی بن جاتا ہے چالیس چالیس سال لگتے ہیں پھر بندہ مفتی بنتا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا پانی کے حوالے سے اگر نہیں ہے ایک میل اگر گھر دور ہے اور راستے میں کوئی اور پانی ہے ہی نہیں اگر کسی اور کا گھر درمیان میں اور اس پانی ہے تو مانگ لیں تب تیمم کی اجازت ہے یہ نہیں ہے کہ آپ چھت پہ سوئے ہوئے ہیں نیچے ٹوٹی میں پانی موجود ہے وہیں چھت پہ تیمم کر لیں پانی نہ ہونے کی بھی شرطیں ہیں اور تیمم کے بھی طریقے ہیں اور دوسری بات کپڑے پاک نہیں ہیں کپڑے کی پاکیزگی شرط ہے شرط ہے جب تک شرط پوری نہیں ہوگی اس وقت تک آپ نماز کی ابتداء نہیں کر سکتے اگر کپڑے کی ایک ہتھیلی سے کم مقدار ہے نجاست غلیظہ لگی ہوئی ہے تو پھر تو اجازت ہے اگر پھر تو اجازت ہے اگر ایک ہتھیلی سے زیادہ ہے تو کپڑے کی اس جگہ کو پکڑ کے دھو لیں اگر دھونے کا انتظام نہیں ہے بڑی چادر ہے تو وہ کپڑا اتار کے رکھ لیں اور بڑی چادر جو ہے وہ لپیٹ لیں ناف سے اوپر ہو گھٹنوں سے نیچے ہو تو پھر مجبوری کی حالت میں اسی چادر میں نماز ہو جائے گی یا صرف جیسے عربی جبہ پہنتے ہیں صرف جبہ ہے شلوار خراب ہے اتار کے پھینک دیں صرف جبہ سے نماز آپ پڑھ سکتے ہیں اگرچہ بٹن کے نیچے دیکھیں اور آپ کو شرمگاہ بھی نظر آئے لیکن اوپر کپڑا موجود ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور میں آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں مسئلے نہیں ہوتے اور بھی بڑے کام ہوتے ہیں جو مسئلہ ضروری ہو آپ پوچھیں ہم حاضر ہیں اسلام علیکم